سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ اِنَّا لِحَازَ الْخَلْقِ خَالَقِ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو آ کر کرہا کے بارے میں بتاؤں گا اس کی پہچان بتاؤں گا اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک انگلی کے برابر لمبے اور ایک صحت مند انگلی کے برابر موٹے ہوتے ہیں اور یہ ایک نباد کی جڑ ہے اور اس پر جھوریاں ہوتی ہیں جیسے چھوارے کے اوپر جھوریاں ہوتی ہیں لمبی لمبی اس کے اوپر جھوریاں ہوتی ہیں اور اس کو چبانے سے موں میں رکھ کر چبانے سے حلق میں کانٹے چمنا شروع ہو جاتے ہیں اور زبان پر کانٹے چمنا شروع ہو جاتے ہیں موں سے رعال ٹپنے لگتی ہے موں سے پانی ٹپنے لگ جاتا ہے اور یہ اس کے پہچان ہے مین پہچان ہے اس کی اور اس کے فائدے بے شمار اور بہت زیادہ فیدے ہیں اور آ کر کرہا بہت زیادہ مفید مردانہ طاقت کے لیے عورتوں کے مسائل کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اور اس کا مزاج گرم خوشک ہے اور یہ پٹھوں کو حرکت دینے کے لیے پٹھوں میں توانائی پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی مجرب چیز ہے اس لیے یہ ہر قوت باقوت مدافقت شاوت والی دعائیوں میں اس کا استعمال بکسرت ہوتا ہے اور یہ پٹھوں کو حرارت چھوٹے پٹھے یا بڑے پٹھے ہیں ان کو حرارت دینے کے لیے انتہائی مجرب چیز انتہائی فیدہ مانن چیز عزو تناسل کے جو پٹھے ہوتے ہیں یہ انتہائی نرم نازک ہوتے ہیں اور اس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے عزو تناسل میں سختی پیدا کرنے کے لیے اور عزو تناسل کا ڈھیلا پان ختم کرنے کے لیے آکر کرہ کا استعمال کیا جاتا ہے باقی جڑی بوٹیوں کے ساتھ اور یہ امساق بھی پیدا کرتا ہے اور جسم قوت باقوت مدافقت بھی پیدا کرتی ہے اور یہ عورتوں کے مسائل ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہے اور آکر کرہ کی جو جڑی بوٹی ہے یہ عزو تناسل کے پٹھوں کو سٹرونگ کر کے نا جی ہمیشہ کے لیے ڈھیلا پان ختم کر دیتی ہے اور اس کا تلاعوں میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت سارے تلے ہیں جو اس میں اس کا آکر کرہ کا استعمال ہوتا ہے اور اس کو جلا کر اس میں استعمال کیا جاتا ہے جو بیرونی حصوں پر لگانے سے عزو تناسل کے نکائش دور ہو جاتے ہیں باقی اندرونی طور پر فالج، لکوہ، راشہ، دماغی منفی اثرات ہو جاتے ہیں جو دماغ پر بوجلپن، تھکاور کا شکار بنتے ہیں آکر کرہ ان مسائل کو حل کرنے میں باقی جڑی بوٹیوں کے ساتھ سو فیصد گرانٹی کے ساتھ اثر کرتا ہے اور آکر کرہ جو جڑی بوٹی ہے دماغی منفی اثرات، ٹینشن، بوجلپن، تھکاور ختم کرتی ہے اور جو میدہ رسائن پیدا کرتے ہیں میدہ جو رسائن پیدا کر کے دماغی بوجلپن کا دماغی چرچرپن کا دماغی پریشانی کا صحب بنتا ہے آکر کرہ اس کو ختم کرتا ہے اور میدے کو تقویت دیتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے اور آکر کرہ فالج ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے فالج والے جو آئل مالش تیار کی جاتی ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اور آکر کرہ راشہ ہو جانا، ہاتھوں کا ہلنا راشہ ہونا، کپ کپی تاری ہونا ان دعائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور قوت باقوت مدافق کی دعائیاں جتنی ہیں ان میں استعمال ہو اور دانت کا درد ہے دانت کا درد ہے آکر کرہ کا ایک ٹکرا وہاں رکھ لیں اور پانچ منٹ تک اپنا موں بند کر لیں آپ کے دانت کی، آپ کے دار کی ساری جو ہے جی درد زائل ہو جائے گی اور زبان میں جو لکنت آتی ہے جو بچپن سے بچہ بول نہیں پاتا یا پوری زندگی کی لکنت آتی ہے آڑ آڑ کے بولتا ہے رک رک کے بچہ بولتا ہے اس کے لیے اس کا مجون تیار ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے پاس مجود ہے انتہائی مجرب چیز انتہائی فیدہ مند چیز جن کی زبان میں لکنت ہے جو اچھی طرح بول نہیں سکتے ان کے لیے اس کا مجون تیار کیا جاتا ہے اور آکر کرہا اکیلہ بھی شہد میں ملا کر استعمال کرتے ہیں اور جسم کے حصے جو تھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں ان تک گرمیش پچانے کے لیے گرمی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جسم کی رکے ہوئے جسم کی نشنوہ شروع ہو جاتی ہے یہ ایسی جری بوٹی ہے اللہ نے اس میں ایسی خصیت رکھی اور یہ باقی جری بوٹیوں کے ساتھ مل کر جن کے ناخد ٹوٹتے ہیں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے وٹامن کی کمی ہوتی ہے یہ آکر کرہا باقی صفوفوں کے ساتھ یا مجونوں کے ساتھ باقی جری بوٹیوں کے ساتھ مل کر بندے کی گروت شروع کر دیتی ہے جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروت ہوتی ہے ایسے آپ کی گروت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو کسی بھی نقصے کے بارے میں پوچھنا ہو کوئی بھی نقصہ لینا ہو تو میرا کال ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے قبض کی دعا ہیپاٹیٹے سی کی دعا خارش کی دعا گردے کی درد کی دعا یہ چار قسم کی دعایاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں بغیر پیسوں کے آپ جہاں بھی ڈیلیبری بھی فری ہے آپ ہمیں کال کریں ورسپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے یہ دو دن کے اندر دعای آپ کو آپ کے گھر میل جائے گی اور صرف آپ ہمارے لئے دعا کر دیں اور جو مرد بالکل کمزور ہو گئے اپنے آپ کو عورت کے قابل سمجھتے نہیں اپنی ہی گلتکاریوں کی وجہ سے ہاتھ رسی کی وجہ سے مشتزنی کی وجہ سے اتنا کمزور کر لیا کہ ان عورت کے قابلی سمجھتے شادی کے نام سے گبراتے ہیں ان کے لئے ہمارا چالیس دن والا کورس ہوتا ہے پہلے دن سے چالیس دن کا کورس دو تلے اور ایک مجون کی ڈبی یہ مکمل کورس چھہزار میں ہے اور پہلے دن سے یہ کورس شروع کرنے ٹینشن بوجل پان تقابل ختم ہو جائے گی شاہود بہت اوپر چل جائے گی ٹیمہ گا کی بہت اوپر چل جائے گی اور مستقل ہو جائے گی اور پہلے دن سے پورے جسمیں ہراتانا شروع ہو جائے گی اور مستقل سٹرونگ ہو جائے گی اور میرے بھائیوں تو اسی طرح عورتوں میں لکوری آ جاتا ہے لکوری کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے رنگ فیکا پڑ جاتا ہے اور سمیل لانا شروع ہوتی ہے ان کے لئے ایسی میری بیٹی بہنوں کی لئے ہمارا مجون نساء اور زافرانی کیپسل ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے دو مہینے کے اندر اندر بلکل کلیر ہو جائیں گی اور میری بہن بیٹیوں کا رنگی چینج ہو جائے گا یہ دو مہینے کا مجون اور دو مہینے کے زافرانی کیپسل یہ چار ہزار کی پیکنگ ہے اور جن عورتوں کے انڈے نہیں بنتے اور انڈے ریلیز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ان کے لئے انتہائی مجرب چیز ہے اور جن گروں میں اولاد نہیں ہوتی ان کے مرد چالیس دن کا کورس کریں اور ان کی عورتیں مجونے نہیں ساکھ لائیں اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھیل جائے گا دورائی کے دوران ہی اللہ کرم کر دے گا تو میرے بھائی اور دوستوں چالیس دن کے کورس کے ساتھ بچہ پیدا کرنے والے سپرم بہت اوپر چل جائیں گے اور تضابیت پاسل ختم ہو جائے گی اور ٹائمنگ زیادہ ہو جائے گی اور عورت کے ساتھ اتنی زیادہ دیر ہم بستری کریں گے اور ٹائم جمع رہے گا اور عورت انڈے زیادہ ریلیز کرے گی اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھیل جائے گا کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال ورس اپ رمو رو پر آ رہا ہے مجھے کال کریں ورس اپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپڈ کے ذریعے پوسٹ اوفی کے ذریعے دوائی دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی تو میرے بچالیس دن کا کورس مکمل جو بالکل نہ مرد ہو گئے اور ٹیمہ ختم ہو گئی شاوت ختم ہو گئی کترہ آتا ان کو منی رکیق پتلی ہو گئی ان کے لیے چالیس دن کا کورس چھے ہزار پیمے ہے اور اللہ کے فضل سے پہلے دن میں جسم سے فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی پہلے دن سے ہی آپ کی گروہت ہونا شروع ہو اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشاہ نہیں کوئی سٹی رائز نہیں یہ پیور دیسی دوائی ہے اور انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کو جسم میں فیلنگ آئے گی ٹھیک ہے یہ چھے ہزار کا کورس اور مجونے نساء جو لکوریہ کے لیے ہے اور جسم میں دردوں کے لیے ہے اور سیاہیوں ہلکوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے یہ چار ہزار پی کے لیے میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیو پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں میرے چینل کو سب سکرائی بھی کریں گھنٹی کا بٹریں بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں اور ٹویٹر، انسٹراغرام اور فیس بوک اور بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ جللہ شانوں نے درخت، غلے، پھل، پھول ان سے نکلے والے پھل ان کے ذائقے یہ نظام اللہ نے پیدا فرمایا پھر اللہ نے اس میں انسان کو پیدا فرمایا خالقِ حقیقی اور مالکِ حقیقی تو اللہ ہی ہے ہم اپنے آنے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہم اس دنیا میں آگئے اور جانے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہم آخری وقت تک پکارتے رہتے ہیں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور لینے والا لے کے چلا جاتا ہے یہ اس دنیا کی حقیقت ہے یہ اس دنیا کی اصل ہے کہ اس دنیا میں بندہ آیا وقت گزارا اور یہ دھوکے کا جہان چھوڑ کر اگلی جہان میں چلا گیا اور اکل مند انسان وہ نکلا فائدے مند انسان وہ نکلا سمجھ دار انسان وہ نکلا جس نے اس دنیا کا جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت مانگا اللہ کی فرما برداری پر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزار لی اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بیجا ہے اللہ جلال شانو فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ تم میں سے مجھے کون راضی کرتا ہے اور اپنے من کی زندگی گزار کر کون آتا ہے اگر مجھے راضی کر کے آگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جنت دے دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا سب سے بڑی بار یہ ہے کہ فرمایا اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اگر میری نافرمانی کی اگر میری نافرمانی پر زندگی گزاری میں تمہاری دنیا بھی خراب کر دوں گا میں تمہاری آخرت بھی خراب کر دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے غم آئیں گے تجھے لیکن میری فنما برداری پر زندگی گزار لینا اللہ جلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی زندگی میں اخلاق اپنا بول اچھا ہے اپنا بول نہیں بگارتا اور اس سے گالی گلوج برے الفاظ بہترین مسلمان فرمایا اور میرے بھائیوں اور دوستو میری بینو اللہ نے زندگی تھوڑی سی دی ہے کیوں نہ ہم اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری پر گزار لیں جتنے پچھلے گناہ ہو گئے جتنی پچھلی اللہ کی نافرمانی ہوگی آج ہم اللہ سے توبہ کر لیں یا اللہ ان آنکھوں نے جتنا غلط دیکھا ہے ان کانوں نے جتنا غلط سنا ہے یہ زبان جتنا غلط بولی ہے یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں تو معافی ہم تم سے مانتے ہیں میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ جلال شاہ لہو معاف کرنے والے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں فرمایا جو میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لیں اور آگے اچھے عمل کرنا شروع کر دے فرمایا جتنے اس نے پچھلے گناہ کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا توبہ کیا ہے کہ یا اللہ میری توبہ پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو گئے آگے اچھے عمل کیا ہے نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں تو اللہ پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے تو میرے بھائیوں اور دوستو آپ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اپنے لیے ہدایت مانگیں اللہ دو چیزیں مانگ لیں کے بغیر کبھی نہیں دیتا ایک اپنے لیے ہدایت اور ایک اللہ کی محبت یہ اللہ مانگنے کے بغیر نہیں دیتا اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اپنے لیے ہدایت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت مانگیں تو میرے بھائیوں اور دوستو میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں کہہ دیں آج زندگی میں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری کہہ دیں آج دیکھیں پھر زندگی میں کیسے سکھ آتا دیکھیں اللہ زندگی میں کیسے سکون آتا ہے اور اللہ اگر کوئی ازمائش دنیا میں بھیجتا ہے تو اوپر اڑانے کے لیے اپنے بندے کو اوپر لے جانے کے لیے اللہ پر ازمائش بھیجتا ہے تاکہ میں اس بندے کو دیکھوں اور اس کا اچھا کرتا ہے بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے شہر میرے لیے برا ہو رہا نہیں میرے بھائی اللہ جو کرتے ہیں اپنے بندے کے لیے بہتر کرتے ہیں اور بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے کرتے ہیں بندہ چاہتا ہے شہر میرے ساتھ ایسا نہیں میرے بھائی اللہ سے بس اللہ کی محبت مانگیں اور اپنے لیے ہدایت مانگیں میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کرنے اور میں بھی توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں پہ کیسے زندگی گزرتی جو آگے سے پورا تحیہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کرنے اگر توبہ ٹوٹ فرمایا لاک دفعہ کروڑ دفعہ توبہ توڑ لے پھر کرنے تو میرے لئے ایسے ہے اللہ حدیث کو سی ہے جیسے اس نے پہلی دفعہ اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وما لئینا اللہ البلاغنو مبین السلام علیکم سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں